چلو جلدی کرو اپنے ہتھیار اٹھاؤ جلدی جلدی ہمارے پاس زیادہ سمیں نہیں بچا ہے اور کتار بنا کر کھڑے ہو جاؤ جلدی جلدی ہاتھ چلاو ہمیں اپنے ہتھیار ادھاردار و مجبوط بنانا ہے جس سے دوسمنوں کے سینک ایک ہی بار میں مارے جائیں اس بقصے کو کافی سمال کے لے جانا ہے دیکھنا کھلنا جائے یہ ید میں بہت کام آئے گا وہیں دوسری اور سمرات کا سینہ نائک چکر پانی ید کے لیے اپنے سینکوں کو تیار کرتا ہے سینکوں ہمارا ید بچھو رایہ سے ہے جن کی بہت بڑی سینہ ہے لیکن ہمارا ایک سپاہی ان کے دس دس سپاہی کے برابر ہے ہماری سینہ کبھی ہار نہ ماننے والی سینہ ہے کیونکہ یہ سمرات کمبا کی سینہ ہے تو سینکوں تیار ہو جاؤ اس بچھو رایہ کو ہرانے کے لیے پھر دونوں اور کے سبھی سینک ید میدان پر پہنچ جاتے ہیں لیکن بچھو رایہ کی سینہ سمرات کی سینہ سے دو گنی تھی اور دیر نہ کرتے ہوئے ید آرم کرتے ہیں ایک طرف چکر پانی کسی بھی سینک کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیتا دوسری طرف کرکا کا سورے بھی دمدار تھا سمرات کے سینکوں دورہ برستے تیروں سے بچھو رایہ کے سینک نہیں بچ پا رہے تھے اور ایک ایک کر کے سارے سینک مارے جا رہے تھے لیکن بچھو رایہ کے سینک ادھک ہونے کے کارانوے چھلکا پٹ پر اتر آئے اور دو دو تین تین سینک مل کر ایک سینک کو ماننے لگے سامنے بیٹنے پر چاروں اور دونوں طرف کے سینکوں کی لاسیں بچ گئی تھی تب ہی ایک بہت بڑا بچھو میدان میں آ جاتا ہے جس کے اوپر بچھو راجہ وراجمان رہتے ہیں جس کے اوپر بچھو رایہ